سلام علیکم ناظرین میں ہوں واجد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خرید سے ہیں اگر آپ نے یہ دندگی اچھی گزر رہی ہوں گی ناظرین کرام آج کا دن بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ ایک بار پھر آئینی ترمیم پاس کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس وقت بھی پاکستان کے جو موجود حکومت ہے اس کے پاس نمبر پورے نہیں ہے مولانا بزرعامان صاحب اس وقت بہت زیادہ احمیت احتیار کر گئے ہیں یعنی آپ نے دیکھا کہ پہلے حکومت نے ان کے پاس کوشش کی کہ ان کے ساتھ رابطہ کیا جائیں پھر ان کے رہائقہ پر چلے گئے اور پھر پہ در پہ کبھی ایک رینما وہاں پر جاتے ہیں کبھی دوسرا رینما جاتے ہیں کبھی حضرعام جاتے ہیں کبھی صدر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد پوزیشن کی جو حکومت ہے یا پوزیشن کی جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام بھی وہاں پہ ان کے پاس گئے ان کو منانے کی انہوں نے بھی کوشش کی لیکن اگر مولانا پدرامان صاحب حکومت کے ساتھ ہمیں بھی بار لیتے ہیں پھر بھی حکومت کے نمبر پورے نہیں ہوں گے تو پھر آخر یہ کیا کریں گے اگر ان کے نمبر مولانا پدرامان صاحب کے ساتھ بھی پورے نہیں ہوتے ہیں اور یہ ہر حال میں اس آئین کو آئینی ترمیم کو اپاس کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کے بعد یہ کیا کریں گے کچھ جو لوٹے اپنے اپاس شامل کریں گے یا وہ اس طرح کریں گے جو بچے اور خواتینوں نے افوا کی تھی یعنی پاکستان ترکین صاحب کے ان رہنماوں کے جن کے بچے اٹھائے گئے ہیں جن کے خواتین اٹھائے گئے ہیں پھر ان رہنماوں کو مجبور کر کے وہ ان کے ساتھ دیں گے لیکن سپریم کورٹ کے طرف سے جو فیصلہ آئے ہیں اس نے ان کو ایک ساتھ پڑا کریں یعنی آرٹیکل ریاست اے کے مطابق اگر کوئی بھی شخص جوانا کراسنگ کرتے ہیں تو اس کا نہ صرف وٹ کاؤنڈ ہوگا بلکہ وہ جوانا اس کی جوانا سیٹ وہ بھی چلی جائے گی اور اس کا جو اوت ہوگا وہ بھی اس کے اندر کاؤنٹ نہیں ہوگا تو حکومت آپ یہ واردات کریں گے کہ سب سے پہلے ان کے جو یہ آتی کا تریاست ہے اس کو تبدیل کریں گے کہ یہ جوانا کراسنگ والا سسٹم اس سے ختم کر کے پھر اس کے بعد جوانا وہ یہ تمام کام کریں گے اگر یہ کام آج یہ حکومت کرتی ہے تو پھر آپ سمجھ لے جائے گے پاکستان کے اندر سیاست جوانا وہ ہمیشہ کے لیے دپن ہو جائے گی یعنی پھر کوئی بھی بندہ کسی بھی حکومت کا خاتمہ کر سکے گا یہ تمام چیزیں جوانا آج جاری ہے ان سب چیزوں کے اندر اندر عمران خان صاحب نے بھی جوانا بہت اہم پیغان دیا ہے اور عمران خان صاحب نے بہت لمبی گھٹا بھوٹی ہے اور اس کے اندر انہوں نے بہت سے چیزوں کے اوپر بات کی ہے وہ بھی میں اپنے ان کے ساتھ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کون کون سے باتیں کیے اور انہوں نے کیا کچھ کہا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ریڈ کارڈ دکھایا گیا کہ آپ جوانا چیف جسٹس صاحب نہیں بن سکتے اور باقی جتنے بھی چیف جسٹس صاحبان ہیں یعنی اس وقت جو موجود ہے چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ کو جوانا گرین کا کارڈ ہے آپ لوگوں کے سامنے اور آپ میں سے کوئی بھی بندہ جوانا چیف جسٹس صاحب جوانا بن سکتے ہیں تو یہ تو کرنٹی سیچویشن ہے پاکستان کے اندر اور جوانا حالات اگر ان سب چیزوں کے باوجود ہے کوئی بھی بننا اگر چیف جسٹس صاحب بن جائے تو پاکستان کی تاریخ سب سے متنازع ہے چیف جسٹس صاحب ہوگا یعنی جس طریقے سے حالات ہونا ہے اس کے لئے تبدیل کیا جا رہے ہیں جس طریقے سے دن رات جوانا محنت کی جا رہے ہیں تو یہ تمام کے تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں برایت اب کہا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے امران خان صاحب در جائے امران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ نے بغاوت کی ہے اور امران خان صاحب کے خلاف جنہیں ایک مقدمہ بھی درش کیا ہے اور یہ مقدمہ سائبر کرائم کی طرف سے درش کیا جائے یعنی بغاوت کا جو ایک مقدمہ امران خان صاحب کے خلاف درش کیا جائے کہاتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ کے سامنے میں یہ رکھتے ہیں کہ امران خان صاحب نے آخر کیا کچھ کہا ہے صاحب نے ان سے کیا سوالات کیا اور ان سوالاتوں کے جوابات میں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ جب آزادی کی جنگ ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ جب بھی آپ آزادی کی جنگ کیلئے جاتے ہیں تو پربانیت دینی پڑتی ہے یعنی پربانیت آپ دیں گے تو تب جناب کو آزادی ملے گی جمہوریت کا اس وقت پر ملک میں قتل عام ہو رہا ہے یہ کون کہنا عمران خان صاحب کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں یہ غیر اعلانی مارش اللہ لگا ہوا ہے اس وقت ملک میں پھر انہوں نے کہا کہ غیر قانونی طور پر غیر قانونی مسودہ آ رہا ہے اس کا مطلب صرف اور صرف پاہین کو توڑنا ہے اور قاضی پائزی صاحب کو ایکسٹینشن دینا ہے یعنی قاضی پائزی صاحب کو ایکسٹینشن کے لیے وہ ملک کے اندر تمام کے تمام غیر قانونی کام جنگہ اس وقت میں کیے جا رہے ہیں پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ مزید عمران خان صاحب نے کہا کہ سپیکر کی مرضی کے بغیر پارلیمنٹ سے لوگوں کو کیسے اٹھایا یعنی انہوں نے بہت بڑا بلٹ سوال جنہوں نے یہاں پہ عمران خان صاحب نے اٹھایا ہے آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کل ان کے ساتھ بھی ہو سکتا یعنی جو کچھ یہ لوگ آج ہمارے ساتھ کر رہے تو کل یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ بھی ہو سکتے تو اس حوالت سے صاحب نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ کے دور میں اور ان کے دور میں کیا پڑھا گیا عمران خان صاحب سے پوچھا عمران خان صاحب نے جواب میں کہا کہ مجھے معلوم نہیں لیکن پارلیمنٹ سے آج تک کسی کو نہیں اٹھایا لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ لاجس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ وہاں سے کسی کو اٹھایا یا نہیں اٹھایا لیکن پارلیمنٹ ہاؤس سے میری دوری حکومت میں کسی کو نہیں اٹھایا گیا ہے پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ شباہ شریف صاحب کو منی لانڈنگ کیس میں سزا ہوئی تھی تو باجو صاحب نے اس کو بچایا اور شباہ شریف صاحب منی لانڈنگ کا ثابت سیدہ کیس تھا لیکن اس کو ختم کروا دیا گیا تھا یعنی شباہ شریف صاحب کو منی لانڈنگ کے اوپر ان کے اوپر کیس ہوا تھا اور وہ پھلکہ ثابت ہو چکا تھا لیکن خمد جعوید باجوہ صاحب نے اپنے وسائل استعمال کر کے ان کو بچایا تھا پھر رانس ناؤلہ صاحب کے حالے سے انہوں نے بتایا کہ رانس ناؤلہ پر این ایف نے کیس بنایا اس کا سبراہ اور یہ کیس آپ کو یاد جو ہوگا کہ پاکستان ترکین صاحب کے ایک بندے نے بتایا کہ جان بھی اللہ کو دینی ہے آپ کو یاد ہوگا میں نام نہیں لینا چاہوں کیونکہ اس وقت پاکستان ترکین صاحب بہت زیادہ مشکل میں تو آپ جانتے ہیں کہ اس کیس کے وانزر میں نے کہا تھا کہ جان کس کو دینی ہے صرف اور صرف اللہ کو دینی ہے رانس ناؤلہ پر این ایف نے کیس بنایا اور اس کا سبراہ میجر جنرل صاحب تھا میں نے این ایف کی سبراہ کو بلایا اس نے کابینہ کو بریپنگ دی این ایف کی سربراہ نے بریپنگ میں رانس ناؤلہ کے کیس سے مطابق ثبوت پیش کیے گئے کیس این ایف نے بنایا انہوں نے بتایا کہ رانس ناؤلہ صاحب یہ منشیات پکڑی گئی ہے ہمیں کیا بازدہ وہ تو وہ ہی جانتے ہیں جن کا محکم آتا یعنی عمران خان صاحب کہتا ہے کہ انہوں نے ہمیں ثبوت دکھائے پھر ہم نے ان کے اوپر اعتماد دیا کیونکہ وہ ایک سرکاری بندہ تھا آپ سرکاری محکمی کا بندہ اگر کوئی چیز سامنے لاتے تو یقین ہے نا آپ جو وہ آپ کے اماتیں دوتے تو آپ کو اس کے اوپر یقین کرنی پڑ دیا عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے بتایا تو ہم نے اسی کے اوپر یقین کر کے ان کی خلاف جو نے یہ پرچہ کٹا گیا تھا پھر آگے انہوں نے کہا کہ صاحب امت اللہ جان صاحب کو جب اٹھایا گیا تھا تو ان کو بھی میں نے چھڑوایا تھا اور ان کے لئے بھی میں نے بہت زیادہ کوشش کی تھی قاضی پاہیسہ صاحب کو لاکھ دینے کے لئے بہت کوشش ہے کی جا رہی ہے انسانی پوک کی خلاف ورزیا اور روچ پر ہے اور انتہابی پران کو تحفظ دینا مقصود ہے یہ کون کہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب مزید کہہ رہے ہیں اس لئے نئی ترمیم کر کے قاضی پاہیسہ صاحب کو ایکسنشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یقینا یہ کام اگر پاکستان کے اندر ہوا اور آئین کے آرٹیکل 68 کے اندر اگر تبدیل کی گئی تو یقین کہ جئے گا یہ پاکستان تریکی انصاب پاکستان مسلم لیگنون اور پاکستان پیپل فارٹی کی سیاست ہمیشے کے لئے دپن ہو جائے گی کیونکہ اس کے بعد جو ہی پاکستان تریکی انصاب کو موقع ملے گا تو وہ پاکستان مسلم لیگنون اور پاکستان پیپل فارٹی کے بندوں کو توڑیں گے اور پھر اس کے بعد ان کے پاس جواز نہیں رہے گی کہ جو نا پلور کراسنگ ہے اس کے مطابق ان کے بندے جو نا وہ ڈسمیس بھی نہیں ہو سکتے وہ اپنے سیر کے اوپر بھی بدقرار رہیں گے اور جو نا دوسری سارٹوں کے اوٹ جو نا وہ بھی کاؤنٹ ہوں گے اگر قاضی پائے احساس آپ کو ایکسنچن ہوئی تو یہ بنیادی حقوق کو پامال کریں گے اور عدلیہ کو بھی پامال کریں گے یعنی انہوں نے کہا کہ یہ عدلیہ کے اوپر جو نا ایک نئے طریقہ کار ہے ایک نئے واردات ہے کہ یہ عدلیہ کو بھی اپنے ہاتھوں کے اندر جو نا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اگر یہ عملہ خان صاحب نے کہا ہے پھر انہوں نے کہا کہ بیس سے کم سیٹو والا جماعت کو جب پارلیمنٹ میں بٹائے گیا تو جمہوریت وہی پر جو نا ختم ہو گئی تھی پانچ سنتالیس کے دریم جالی اٹھے دے کر وارد تک پہنچایا گیا کسی کو عزیراعظم کسی کو صدر کسی کو مشیر اور کسی کو چپلاسی بنایا گیا ہے پھر آگے انہوں نے کہا کہ میڈیا پر پابندی ہے ججز کو دمکایا جا رہا ہے ہم پاکستان میں ایک بہت بڑی سٹیٹ مومنٹ انہیں عوامی تحریک کا اعلان کریں گے انہیں مہنخان صاحب نے کہا کہ وہ روڈ کے اوپر نکلیں گے عوام ان کے ساتھ ہوں گے اور وہ اس حکومت کو بہت طرف ٹائم جنب دیں گے پھر وزید انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے ٹرامیم لائی جا رہی ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھپ کر بیٹھ جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے جو بھی ہوگا اس کا ذمہ دار وہی ہوں گے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کچھ کیا ہے جو دکیا یہ ایکسٹینشن لارے اور پارٹی کو میں نے بتایا کہ آپ تیاری کر لیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم غلامی قبول کر لیں یعنی ہم غلامی قبول نہیں کریں گے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان بھی قدس پارٹی اور پاکستان مسلم لیگنون وہ جو انہیں ساتھ سیاست نہیں کر رہے بلکہ وہ صرف غلامی کر رہے انہوں نے کہا کہ اوٹ کو عزت دو انہوں نے اوٹ کو عزت کی بجائے وہ گھوٹ کو پالش کرنے تک وہ پہنچ گئے ہے پھر مزید عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے خلاف ای آر کھاٹی گئی ہے ای آر کھاٹی گئی ہے تو ان کو میں نے بتایا کہ محمد الرحمن کمیشن بھی آپ جو انہوں کو پڑھ کر سنائیں محمد الرحمن کمیشن پر عمل کر لیتے تو پاکستان میں بھی کبھی مارشاللہ نہیں لگتا کچھ بھی ہو جائے لاہور میں ایک سکمبر کو جلسہ کریں گے اجازت دے یا نہ دے جلسہ کبنا ہماری آئینی اور قانونی اور جمہوری حق ہے یعنی عمران خان صاحب نے ایک بار پھر یہ واضح کر دے کہ وہ لاہور کے اندر اکیس تاریخ کو اکیس سکمبر کو وہ جلسہ کریں گے اور ہر حال میں یہ جلسہ کریں گے ان کو جو انہوں نے کمیشنر صاحب اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے لیکن ہمارے ہر حال میں لاہور کے اندر جلسہ کرنا ہے ڈیر سال سے ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا ہے ادیاء کو کہہ دیا تو ملک میں جمہوریت ختم ہو گئی ہے انہیں اگر ہم نے ادیاء کو کہا کہ آپ جنہ ہمیں یہ حق دے دے تو کنوں نے کہا کہ یہ ملک جنہ ختم ہو جائے گی اسلام باد میں نقاوٹ اکڑی کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ نہیں تھے پنجاب میں کیا پولیس سٹیٹ بن گئی ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب کی طرف سے جب لوگ آ رہے تھے تو ان کو وہاں پہ بھی رکا گیا تھا اور اب آپ اگر ہم لاہور کے اندر جلسہ کر رہے تو کیا پنجاب کے اندر آپ لاہور کے اندر پولیس سٹیٹ ہے کہ وہ ہمیں اجازت نہیں دے رہے کہ آپ یہاں پہ جنہ جلسہ کر دے پھر مزید جنہ دوسری جانہ جنہ خان صاحب پر سائیبر کرائم کے تحت مقدمہ درج کر جائے ہیں فائی کے ٹیم کال آریالا جیل پہنچے خان صاحب سے خان صاحب نے پر ان کو انکار کیا یعنی خان صاحب نے ان کو کہا تھا کہ میں اپنے اقلاع کے سامنے آپ لوگ کے سامنے پیش ہوں گا جب تک آپ میرے وکیل صاحبان نہیں بلائیں گے اقلاع نہیں بلائیں گے تب تک میں جنہ آپ لوگ کے سامنے پیش نہیں ہوں گا اور پھر اس کے بعد جب امرا خان صاحب اقلاع کو بلائے گیا اقلاع ٹیم کو بلائے گیا اور پھر امرا خان صاحب کو ایک محسوس کمرے میں لے جانے کی کوشش کی انہاں وہاں پہ جنہاں بہت سے انتظامات کیے گئے تھے لیکن امرا خان صاحب نے وہاں سے جانے سے انکار کیا انہوں نے کہا کہ آم جس کمرے میں آئے روز جنرل روز کے حساب سے جہاں پہ ہماری حیرنگ ہوتی ہے ہم اسی کمرے میں ویٹیں گے اور وہ کمرے جنہاں ہمارے لئے مناسب ہے اور وہاں پہ جنہاں آپ لوگوں کے ساتھ بات ہو سکتی ہے امرا خان صاحب نے وہاں سے جانے سے انکار کرتے پھر اپا یہ کی تین روکنے ٹیم تھی جس میں اسسسنٹ ڈارکٹر آیاز خان صاحب تھے سب انسپیکٹر منیب احمد صاحب تھے اور آنیس شامل تھے اور میں نے رات کو ان کی تفشیش کی اور پھر اس کے بعد وہ چلے گئے امرا خان صاحب نے کہا کہ جن لوگوں نے میرے خلاف مقدمہ در اچھے انہیں بتائے کہ وہ محمد الرحمن کمیشن پڑھا کیونکہ نہ تو میرے پاس فون ہے اور نہ ٹویٹر ہے اب آپ باہر جائیں اور ان سے پوچھیں کہ جنل کے اندر میں میرے پاس کسی چیز کی سہولت موجود نہیں ہے کہ اگر میں نے یہ تمام چیزیں کی آپ باہر جا کے جن لوگوں نے یہ کام کیا تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اور وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ میں اس چیزوں کے حوالے سے بلکل جانتا نہیں ہوں اگر آپ جاننا چاہیں گے تو آپ ان سے لازمی پوچھ سکتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ آج سینٹ میں حکومی اسمبلے میں یعنی آج یہ واردات انہوں نے ڈالی جا رہی ہے اور یہ واردات کس ٹائم مستلسل اس میں وقت کی تبدیلی کر رہے ہیں یعنی پہلے انہوں نے چودہ تاریخ دیا پھر چودہ تاریخ کے بعد انہوں نے آج کا دن پندر تاریخ دیا اور پندر تاریخ میں پہلے انہوں نے دس بجے کا ٹائم دیا تھا ساڑھی دس کا پھر ساڑھی جارہ پھر تین بجے اور اب پتہ نہیں مزید کتنا ٹائم جو نہ یہ آگے جو نہ ایکسٹینڈ کریں گے سینٹ میں حکومی اسمبلے میں ترامی پیش کیے جائے گی چیپ وحید کے بغیر اور یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ کوئی بھی رکن آگا وہ خواب حکومت کا ہو یا اتحادی جماعتوں کا کسی کا بھی ہو اگر وہ اسلامباد سے باہت جاتے ہیں تو وہ وحید کے بغیر نہیں جائیں گے یعنی وہ ان کو کہیں گے اور کسی بہت کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کو کسی بہت جو نہ بلائے جا سکتا ہے الیکشن کمیشن نے بھی جو غلطی پیسلہ کیا ہے اور الیکشن کمیشن کے جو غلطیہ وہ پکھلی گئی ہے الیکشن کمیشن نے بھی پیسلہ کیا کہ چیپ الیکشن کمیشن آہدن کے چارہ رکان بھی اسلامات سے نہیں جائیں گے یعنی الیکشن کمیشن نے پہلے اس بات کو مانا ہے کہ گوھر جو بریسٹر گوھر خان ہے وہ پاکستان طریقہ انصار کے چیئر میں نے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس سے انکار کیا ہے تو اب انہوں نے یہ انکار کہا پہ کیا ہے یہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر کیا اور اگر آپ سپریم کورٹ کے اندر بھول جو انہیں جھوٹ بولتے تو پھر اس کا سزا جو سیدھے سیدھے تفہینی عدالت ہوگا تو اب دیکھتے کہ کیا ان کے اشیرات میں تفہینی عدالت ہوتا ہے یعنی اگلے ویڈیو تک مجھے زیادہ دیکھے